ایک بچہ کے اوپرے دو پریجنوں کی دعوے داری کی کہانیاں تو آپ نے بچپن سے سنی ہونیے لیکن ہم آپ کو انوٹھی کہانی بتا رہے جتے ایک کتہ پہ دو لوگوں نے دعوے داری جتا ہی ہے اور جا کہ ہی ہے کہ جو کتہ ہماو ہے اور یہ کے بعد جب بوال مچے سو دیر رات پسوچی کے سالے کھلوا کے کتہ کے ڈی ای نے سیمپل لائے گئے انسانوں کے ڈی ای نے کو لے کے مالکانہ حق پیش کرتے ہوئے آپ نے بہت کانیاں سنی ہونیے لیکن جو انوٹھو معاملہ سامنے آو ہے ہوسنگ آباد میں ایک کتہ کے اوپرے دو مالکوں نے دعویٰ کرے کہ جو کتہ ان کو ہے لیبراد اور پریجاتی کے ایت تین سال کے کتہ کے اوپرے دو مالکوں نے حق جتا ہوئے ساداب خان بتا رہے کہ جو ان کو کوکو ہے تو کرتک سوہرے ای کتہ کو ٹائگر کے نام سے پکارت دراصل ہوسنگ آباد کے رہے والے ساداب خان کو کہہ وہ ہے کہ ان کو لیبراد اور پریجاتی کو کتہ لگ بھک تین مہینہ پہلے گھر سے گم ہوگو تو یہ کی سوچنہ ان نے دے ہاتھ تھانے میں بھی کری تھی اور اٹھارہ نومبر کو مالکھیڑی میں کتہ کے ہوئے کی سوچنہ ملوے پہ بے پہنچے کرتک کے گھر پہ یہ کے بعد انہیں احساس بہو کہ جو ان کو کتہ کوکو ہے ان نے یہ بات کی سوچنہ پولیس کھو دائی کہ ان کو کتہ مالکھیڑی میں ایک جگہ بند ہو ہے تب ہوسنگ آباد دیہات پولیس دوارہ پولیس عبیرک چھا میں جو کتہ ساداب خان کو دیاد ہو گاؤ کتے سے سمبندے دستاویج پولیس کو دکھائے گئے لیکن دوسرے دنہ 19 نومبر کو کرتک سیوہرے نے ایک کتہ کو لے کے تھانے میں دعویٰ پیس کر دو کہ جو کتہ ان کو ہے ایک کے بعد سہی لگ بھگ دو دنہ سے کتہ کو لے کے دوئی پکش اپنے اپنے ہووے کو دعویٰ کر رہے تھے ساداب خان کو کہہ وہ تو کہ ڈاک کو نام کوکو ہے جبکہ کرتک سیوہرے کہ جو ان کو ٹائگر ہے دوئی جنر نے جب دعویٰ پیس کرے تو اسمنجس کی استطیق بن گئی کہ جو کتہ کی خصوں پہ جائے ایک کے بعد ساداب خان نے آئیڈیا بتاؤ کہ کتہ کو بلڈ سیم پہ لیلو جائے اور کتہ کے پتا کے سنگے ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے اصلی مالک کو سو پہ جائے یہی بات کھلے کے دے ہاتھ تھانا پولس ٹی آئی ہیمن سیوہرہ دیر رات ہاتھ بجے پلتی بیدن بنوا کے جلاب پسوچے کے سالے کھلوا گاؤ اور کتہ کو بلڈ سیم پل لے کے ان کو سم مندت لیب میں پہنچاوے کی بات کئی گئی میں بھوپال میں تھا تو میرے لیے ڈاک پرچس کے لیے فون آیا تو اس کو لے کر میں نے اپنا جو جاؤ گے جکھانے کے لیے بھیجا جو میرا گاڈ تھا وہاں میں نے ان سے بولا کہ کوئی لوگ آئیں گے دیکھیں گے آپ دکھا دینا دیکھنے کے بعد جو خان صاحب ہیں انہیں دیکھنے کے بعد بھی فون میرے بھیجانے لگا ہاں جو گاڈ مجھے تو انہوں نے بھی فون لگایا کہ یہ بات ہے کہ یہ چھوڑی کا ہے ایسا کچھ ہی نہیں ہم نے پرچس کیا پورا ہمارے پر ڈاکیمنٹس کے سب کچھ ہے تو اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ یہ جو دستی کرنے لگے وہاں پر اور بطمی جی بھی گاڈ کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد کہنے لگے میں یہاں پون لگا تو وہاں پون لگاتا ہوں تو میں نے ان کو بولا کہ آپ پونوں مت لگائیے کلا پایا ہیے گا میں جس سے قرید ہوں اس کو کر لیتا ہوں پہلی بات تو دوسری بات اس کے ہر چیز میں نے بتا چکا ہوں اس کو کہاں لگی ہے کہاں نسان ہے اور جس سے میں نے پرچس کیا کل پانچ گھنٹے وہ یہاں کھڑے ہو کے ایک ایک ثبوت دکھا چکے ہیں اس کے بعد بھی مام لائکتا کھیچا یا رہا ہے ڈیہات ڈی آئی سے جو ہے کیا آس پرشن دیا گیا ہے پولیس اب کیا کر رہی ہے اس میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کی ابھی جیسے ڈاگ میرے پاس تیسٹ کی بات یہاں سامنے آ رہی ہے میں بلکل راضی ہوں کیا کیا جا رہا ہے بتائیں ڈین ایٹس کے لیے بولا گیا ہے میں بلکل راضی ہوں ڈین ایسٹ کروائے جائے کیونکہ دوسرا پک سے جو ہے اگر اس کو اسے لکھتا اس کا کھتا گھومائے اور یہ ہے تو میں بلکل چاہوں گا کی جا چھو اور کلیر ہونا چاہیے کی کس کا کھتا ہے لیبرہ ڈوگ تھا جو میرا اگست کے مہینے میں کھو گیا تھا جس کی میں نے شکایت تھانے میں آویدن کی تیور پہ دیا تھا اگست میں بھی اور جیسے ہی مجھے جانکاری ملتی ہے لیبرہ ڈوگ اٹارچی کا گھوم ہوا تھا مجھے جانکاری ملتی کہ کرتک شیفارے کا اسکول ہے انگلیس میڈیم پیانکا اسکول ہے جو مالا کھڑی میں اس تھی تھے مالا کھڑی میں وہاں پہ جب میں دیکھنے گیا تو اس نے بتایا کہ ایک ڈوگ ہے جو دس ہزار روپے میں بک رہا ہے تو میں گرہک بن کے گیا تھا جب گرہک بن کے گیا تو پندرے میں ڈوگ دکھا ہوا تھا میں نے اس کو باہر نکلوایا تو وہ میرے پاس آ گیا اور جب وہ میرے پاس آ گیا تو اسے لانے کے لیے بہت بیواد ہو رہا تھا وہاں پہ تو جس کی میرے کو پلس کی ساہتہ لینا پڑا اور پلس کی ساہتہ جب لیا تو ڈوگ کو جیسی اسکول کا گیٹ کھولے تو وہ گھر تک کا بھاگتا ہوا گیا جس سے مجھے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ ڈوگ میرا ہے اور میں نے اس لیے روح ہوا ہو ویسے بھی ہے اور اس لیے میں نے ہنڈیڈ پرسنٹ شور ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ڈوگ میرا ہے ابھی یہ پلس یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بلٹ سیمپل لیں گے جس کا ڈی آنے ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے فادر کو پچمڑی سے بلائے گیا ہے تو سن 2017 میں نے اس ڈوگ کو خریدہ تھا تو جس کا بھی یہ ڈوگ ہے ڈی آنے کے بعد کنفرم ہو جائے گا یہ پلس پرشاہ سان کا کہنا ہے کہ یہ جس سے لے کے آئے تھے ابھی بلٹ سیمپل ہونے کے بعد وہ ڈوگ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے کہ پچمڑی سے ایک کتہ کے فادر کو بھی پلوا کے کتہ کے بلٹ سیمپل سے میچ کھراؤ جائے جی کو کتہ ہو بھی سو اس کو صحبت ہو جائے جبکہ دوسری اور دعویٰ کروی بارک کتک کو کیب ہو ہے کہ ابھی 18 نمبر کو بھوپال میں ہتے اوئی ٹیم ساداپ خان کو فون آؤ تو کہ ابھی ڈوگ خرید ہو چاہو تھے جی کے بعد ان کے چوکی دار نے ان کو کتہ دکھا داؤ اور یہ کے بعد بھی کتہ کو پلس کے دوارا اپنی سنگے لے گئے 18 تاریک کو ساداپ نام کے ویکتی نے یہ کہا کہ ان کا ایک ڈوگ جو میسنگ ہو گیا تھا وہ مالا کھڑی میں ایک جگہ پر ہے سوچنا پر پلس بھیجے گئی تھی ساداپ کے ساتھ میں اور وہ ڈوگ لے کر آئے تھے اور جو ڈوگ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کچھ ڈوکیمنٹس بھی اس کے پیش کیے تھے چونکہ ایک پکش ہی سنا گیا تھا اس لیے ڈوگ ان کو دے دیا گیا تھا بعد میں پھر 19 تاریک کو جو ڈوگ جس جگہ سے لائے گیا تھا اس جگہ پر کرتک نام کے جو ایک ویکتی ہیں انہوں نے اس ڈوگ کو اپنا ہونا بتایا ہے اور دونوں پکش سے چونکہ یہ دعویداری آئی ہے کہ ڈوگ ایک ہے اور اس کے دعویدار دو ہیں ایسی سیدھی میں ڈوگ کا جو ایکچول مالک ہے اس ممند میں ڈوکیمنٹس ہمارے دوارا مانگے گئے اور ابھی ڈوکیمنٹس ایک پکش کے پاس پورے نہیں ہے اور چونکہ مالکانہ حق استعمال کرنا ہے اس لئے ڈوگ کا ڈی این اے پرکشن کرائے گا رہا ہے اور ڈی این اے پرکشن میں جو بھی تتھے پرکاس پہیں گے اس کے آدھار پر سر ڈوگی کہا رہے گا سر جب تک ڈوگی ابھی جس جگہ سے لائے گیا ہے اس جگہ ڈوگی ابھی باپس کیا جائے گا اس میں پھر رات کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی اے نے سے کچھ جا چھوے تو اس کا ایک سیمپل لے لیے گیا ہے جس سے بلڈ سیمپل اور ہیر سیمپل لے لیے ہیں جو پولیس بھواگ کو ہم نے سوپ دیئے اور آگے کی کاروائی جو بھی ہوگی وہ پھر وہ کانونی پینچ کھو سلجھ ہو جا سکے حسنگ آواز سے راج جنگر مالوی بندیلی بوچھار قرآنی بندیلی بوچھار کی شاندار خبروں کو دیکھوے قرآنی سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن دمائیں تب ہی پوری خبریں آپ کے پاس آپائیں